نمشکار میرا نام ہے رکھ ہال اور میری نوٹنگم انگلنڈ میں ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے اگنائٹ ہمارے ادیش ہے کہ سکول کے بچے اپنے ہاتھوں سے پریوک کریں رٹے نہیں تب ہی ان کی وگیان میں روشی پیدا ہوگی میں کچھ دنوں سے ایوکا کہ اس وگیان کے اندر میں ہوں آج جو میں آپ کو پریوک دکھاؤں گا اس سے آپ کو تھوڑا سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا مستشک دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے اس ٹیسٹ کا نام ہے سٹروپ ٹیسٹ یہ کافی مشہور پریوک ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ڈاکٹرز اس کا استعمال کرتے ہی جاننے کے لیے کہ ہمارا دماغ کیسے کام کر رہا ہے اگر کسی کو کوئی مستشک کی انجری ہو گئی ہو کوئی سٹروک ہوئی ہو یا مستشک شرصات اور کوئی پرابلم ہو تو ڈاکٹرز سٹروپ ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہیں اب اس ٹروپ ٹیسٹ کے اندر بہت سارے شبدوں کی ایک لڑی ہے اور یہ سب شبد رنگوں کے بارے میں ہیں اور سارے کی سارے شبد الگ الگ رنگوں میں ہیں اب یہاں چنوتی یہ ہے کہ آپ کو یہ شبد پڑھنے ہیں پر شبد نہیں پڑھنے آپ کو ہر ایک کا رنگ بتانا ہے اب یہاں پر بہت سارے شبد ہیں سب الگ الگ رنگوں میں ہیں آپ کو شروع سے آخر تک پڑھتے جانا ہے اور صرف ان کے رنگ بتانے ہیں شبدوں کو نہیں پڑھنا ہے اب یہ دیکھئے یہ ہو گیا ریڈ پرپل گرین ییلو بلو اس طرح سے اور آپ کو یہاں پر یہ ہو جائے گا ییلو آپ یہ دیکھئے اگر آپ کو اوپر سے نیچے تک پڑھنا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے کیونکہ ہمارے مستشق میں شبدوں کا اسطحان ایک ہے رنگ کا اسطحان دوسرا ہے اور بار بار ہمارا دماغ کیونکہ ہم بھاشا کا بہت استعمال کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ہم کو خینچ کر کے شبدوں کی اور لے جاتا ہے رنگوں کی اور نہیں پر آپ طرح اس کو کر کے دیکھئے بہت ہی مزیدار پریوگ ہے آپ کو یہاں پر ہر ایک شبد کا رنگ بتانا ہے شبد کو پڑھنا نہیں ہے جیسے ہم اگر اوپر سے شو کرا تو دیکھئے اب یہ بچیوں کے ساتھ میں میں اسی پریوگ کو دھوراؤں گا ان کو میں نے یہ ٹروپ ٹیسٹ والا چارڈ دکھایا ہے اور اب ان سے کہوں گا کہ وہ مجھے ہر ایک شبد کا رنگ بتائیں شبدوں کو پڑھیں نہیں اب یہ دیکھئے اس ٹیسٹ میں کتنی سفل ہوتی ہیں یا نہیں اس کو دیکھئے پر یہ دماغ پہ کافی بڑا بوش بھی ہو سکتا ہے یہاں پر بچیاں دیرے دیرے کر کے ہر ایک شبد کو کرموار اس کے رنگ کو بتا رہے ہیں شبد کو نہیں پڑھ رہے ہیں 거 Powder Tan sie ڈیونی فکر کیا ڈیونیو ٹ سوچہ ٹ سوچہ ٹ سوچہ ملوہ ٹ سوچہ ٹ سوچہ ٹ سوچہ